اسلام علیکم آج کی ریسٹی پی میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا چکن لولی پوپ اور چکن لولی پوپ کے لیے ہم نے چکن لنگز لینے ہیں یہ دیکھیں چکن لنگز میرے پاس اور اس چکن لنگز کو میں اوپر کی سائیڈ سے چاروں طرف سے گہرے کٹ لگاؤں گا ہڈی تک کہ اس سے یہ جو چکن کا اوپر والا گوش ہے وہ آسانی سے ہڈ جائے اور ہم لولی پوپ بنائیں اب یہ دیکھیں میں نے چاروں طرف سے کٹ لگا دیئے اور یہ گوش ہڈی سے نکلنا شروع ہو گیا ہے اسی طرح میں اوپر سے لے کر نیچے تک یہ چھوڑی کو کروں گا تو آپ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ چکن ونگز سے ہم چکن لولی پوپ بنا رہے ہیں بلکل اسی طرح کریں اس کے بعد جو نیچے کا سائیڈ کا گوش ہے اس کو آرام سے آپ اس طرح نیچے کی طرف کر دیں لولی پوپ کی شیپ دے دیں یہ دیکھیں چکن لولی پوپ یہ بن گیا ہے بلکل اسی طرح بنانے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ میں نے چکن ونگز کے لولی پوپ بنا دیئے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اسی طریقے سے میں نے یہ سارے لولی پوپ بنائے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلیں گے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چکن لولی پوپ بنانے کیلئے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک ہی کپ کون فلور ایک پیاز باریک کٹی ہوئی میں نے لیے اس کے ساتھ ایک ہری پیاز کا بول یہ میں نے کٹ آئے باریک باریک اور یہ میں نے ہوت سوس لیے اس کے بعد ادرک کا پیسٹ یہ وائٹ پیپر آپ بلک پیپر بھی لے سکتے ہیں نمک حضبِ ذائقہ میں نے لیا ہے یہ سویا سوس چار کھانے کے چمچ ادرک پورڈر ایک کھانے کا چمچ اور لحسن پورڈر ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ میں نے یہ کوٹی ہوئی لال میرچ لیے ایک کھانے کا چمچ چلیں اب چکن لولی پاپ کی میرینیشن کریں گے ہم لوگ اور چکن لولی پاپ کو ہم ایک بول میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس میں مسالے ڈالیں گے اب میں نے حضبِ ذائقہ نمک میں چکن لولی پاپ میں ڈال رہا ہوں نمک ڈالنے کے بعد میں نے وائٹ پیپر یہ ڈال دیا آدھا کھانے کا چمچ اب ان میں میں ملاؤں گا سویا سوس تقریباً دو کھانے کے چمچ اب ان تمام چیزوں کو چکن لولی پاپ میں اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم چکن لولی پاپ کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس مسالے میں لولی پاپ کو کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ایک بول میدہ اور میدے کے اندر ہی میں مکس کروں گا ایک بول کون فلور یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ ادھرک کا پورڈر ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پورڈر ڈالوں گا فریور کے لیے اسی کے ساتھ میں اب ڈالوں گا ایک چمچ وائٹ پیپر آپ بلک پیپر بھی لے سکتے ہیں اور یہ لال کھوٹی ہوئی میرچ یہ بھی ایک کھانے کا چمچ اب تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے اس کو مکس کرنے کے لیے کہ سارے مسالے آرام سے مکس ہو جائیں اور پانی اس میں بلکل آرام آرام سے آپ لوگ نے ڈال رہا ہے کیونکہ یہ بیٹر ہم نے بنانا ہے تو یہ زیادہ تھک یا زیادہ پتلہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑا پانی اس میں اڈ کر لیا اور اس کو اس طرح مکس کرنا ہے کہ اس میں گھتلیاں بنی ہوئی نہ ہو بلکل اسے پلین ہم نے کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا پانی اور ایٹ کیا تقریبا پانی آپ لوگ ایک کپ یوز کریں گے ایک کپ پانی میں یہ ہمارا مکشر تیار ہو جائے گا اس پہ ہم لولی پاپ کو ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے یہ مکشر ہمارا تیار ہے چکن لولی پاپ ہم فرائی کرتے ہیں آنچ میں نے میڈیم رکھی ہے زیادہ تیز نہیں رکھنی اور یہ جو میں نے مکشر بنایا تھا وہ میں نے چاروں طرف کوٹنگ کر کے یہ لولی پاپ تیل میں ڈال دیئے فرائی ہونے کے لیے میں پانچ سے چھ پیس ڈالوں گا آپ لوگ اپنے برطن کے حساب سے لولی پاپ ڈالیے گا اور ہم نے یہ چکن لولی پاپ کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے چاروں طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں پیرامینیں نکالیں گے دیکھیں ہمارے چکن لولی پاپ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب یہ میں دوسری پلیٹ میں نکال کے باقی کے چکن لولی پاپ کو اسی طرح گولڈن براؤن کر دوں گا ان کو گولڈن براؤن کرنے کے بعد ہم پھر مسالہ بنائیں گے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح آپ لوگ نے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہمارے چکن لولی پاپ تیار ہیں گولڈن براؤن ہوئے ہیں اب ہم نے مسالہ بنانا ہے ان مسالوں میں یہ چکن لولی پاپ کو ہم ایڈ کریں گے اب ہم مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کھانے کا چمس تیل لے لیا ہے تیل گرم ہے اس میں میں نے ایک کٹی ہوئی پیاز ڈال دی پیاز کو ہم نے صرف سوتے کرنا ہے زیادہ گولڈن براؤن نہیں رکھنا پیاز کو ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ وہ نرم ہو جائے نرم ہونے کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ اب آپ دیکھیں پیاز نرم ہونا شروع ہو گئی ہے یہ بس پیاز نرم ہو گیا ہے اس میں اب میں باقی کے مسالے ایڈ کروں گا اب میں نے اس میں ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے ایک کھانے کا چمچ اس کو بھی اتنا بھوننا ہے کہ جیسے ہی ادرک کی خوشبوں ہمیں محسوس ہو اتنا ہم نے ادرک کو بھون لینا ہے اس کے بعد ہری پیاز جو میں نے پارٹی تھی وہ شامل کر دینی ہے اور یاد رہے کہ ہم نے زیادہ بنائی نہیں کرنی اب اس میں مسالے کے اندر میں حضبِ ذائقہ نمک شامل کروں گا اور ہم نے مسالے کو زیادہ نہیں پکانا یہ دیکھیں میں حضبِ ذائقہ اس میں نمک شامل کر رہا ہوں اور نمک شامل کرنے کے بعد میں نے انہیں سبزی میں پھر مکس کر دیا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں سویا سوس جو باقی کے دو کھانے کے چمچ تھے وہ میں نے ایڈ کر لیے ہیں سویا سوس کو بھی ہم نے سبزی میں مکس کر دیا ہے آپ دیکھیں میری جو سبزی ہے یہ کچھی کچھی ہے کچھی سے مراد کہ یہ بالکل نرم ہو گئی ہے اس میں میں نے جو میں نے ہوت سوس تھی میرے پاس وہ شامل کر دیئے سبزی میں اس طرح آپ لوگ میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پکنے دینا ہے مسالوں کو اچھی طریقے سے پکنے دیں دس بارہ سیکنڈ تک اس کے بعد ہم اس میں چکن لولی پوپ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں میں چکن لولی پوپ ایٹ کر رہا ہوں مسالے میں آنچ ہماری میڈیا میں رہے گی ہم نے ہلکی نہیں کرنی اور چکن لولی پوپ ایٹ کرنے کے بعد یہ سارا مسالہ ہم مکس کریں گے اب ہم چکن لولی پوپ کو مسالے کے اندر مکس کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اسی طرح بلکل اچھے سے مکس کرنا ہے کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ چکن لولی پوپ کے چاروں طرف لگ جائے اور مزیدار چکن لولی پوپ تیار ہو جائے ہماری یہ دیکھیں بلکل اسی طرح چاروں طرف سے ہم نے مسالہ لگا دینا ہے اب دیکھیں چکن لولی پوپ ہمارے تیار ہیں اور اب ہم دش آؤٹ کر کے افطار میں چکن لولی پوپ کے مزے لیں گے اور آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسے لگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرا یوٹیوب چینل می ریسیپی ریسیپیز اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں شکریہ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی موسیقی